کہ ہمیں کسی ڈی فیل کو پیڈی اے فی بنا کہ اسے پہلے آپ کو última سب سے پہلے ایکیک اپلکیشن انشٹال کرنا ہے اس یہسین سے پہلے پلے سٹور اپن کر لینا ہے جیسے ہم نے پلے سٹور اپن کی اپ کے سامنے دیکھ رہے ڈوکومنٹ اسکینر اس اپلکیسن کو کرنا ہے دیکھئے جیسے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں یہاں پہ آپ کو ٹیپ کرنا ہے دکومنٹ ایسکینر تو یہاں پہ دیکھئے تین نمبر میں آ چکا ہے یہ اپلیشن ہے اور اسے یہاں سے آپ کو انشٹال کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 10 ملین پلسز کا ڈرنلوڈنگ ہو چکا ہے کافی ٹرسٹیبل اور کافی اچھی اپلیشن ہے دیکھئے سب سے پہلے آپ کو اسے انشٹال کر لینا ہے اس کے بعد جیسے انشٹال کرو گے اس کے بعد جیسے آپ اوپن کرو گے تو کچھ پرمیشن ویر آپ کو مانگے سرسرہ پرمیشن آپ کو پے کر دینا ہے تو جیسے پرمیشن ایلو کرو گے تو دیکھیں آپ کے سامنے کیا انٹرفیس آتا ہے تو جیسے پرمیشن ایلو کرو گے اس طرح سے آپ کے سامنے انٹرفیس آ جائے گا یہاں سیمپل سے آپ کو اس طرح سے فوٹو کھینچ لینا ہے کسی پہ بھی رکھے فوٹو کچھ لیجئے اور اس طرح سے دیکھیں آپ پروجیکٹ کلیر کر سکتے ہو سارا کو چھیکے کر کے اور بہت سن سے کسی کو بھی شیئر بھی کر سکتے ہو تو چلیں میں سب سے پھل آپ کو یوج کر کے دیکھا دیتا ہوں کہ اس طرح آپ یہاں پہ یوج کر سکتے ہو دیکھیں جیسا کہ مان لوں ہم نے یہاں پہ اسے انشٹول کر رکھا اسے اوپن کر لیتے ہیں اب دیکھیں اوپن کرنے بعد اس طرح سے انٹرفیس آپ کو دکھائے گا یہاں آپ دیکھئے سائیڈ میں دیکھ رہا ہے گیلڈری اور کیمرہ کیمرہ پہ کلک کرو کہ آپ کا کیمرہ اوپن ہو جائے گا بہت آسان سے آپ کو یہاں پہ فوٹو کھینچ لینا ہے اگر آپ کی گیلڈری میں پہلے سے ہے اسے چاہتے پیڈیاپ بنا تو یہاں پہ گیلڈری پہ کلک کیجئے اور یہاں پہ آپ کو سیلیکٹ کرنا سپولیٹر دیکھیں میں اسے پیڈیاپ بنانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ ٹک کر لے گا دو چارج سے چاہتے ہیں تو آپ اسے بھی اس طرح سے ٹک کر سکتے ہیں جیسے میں دو بنانا چاہتا ہوں ایک بنانا چاہتا ہے اپنے انصار اس کے بعد یہاں پہ done تو دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ سیلیکٹ ہو گیا اب اگر آپ کا غلط ہے تو اسے اس طرح سے بڑھا چھوٹا کے سیلیکٹ کر سکتے ہو یہ صحیح ہے بلکل right ہے یہاں سے next page پہ ہم چلے جائیں گے یہ بھی یہاں پہ right ہے اگر غلط ہو کہ یہ چھوٹ رہا ہے تو اس طرح سے complete کر سکتے ہیں اپنے انصار دیکھیں بلکل right ہے اور یہاں پہ ہم اسے next دونوں page complete کر چکے ہیں اور یہاں پہ next right پہ کلک کر دیں گے اور پھر سے یہاں پہ yes تو complete دیکھیں میرا pdf بن چکا ہے اور یہاں پہ دیکھیں فائل آ چکا ہے آپ سے اس طرح سے open کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اس طرح پی ڈیا بن چکا ہے اب اگر ہم کسی کو share کرنا چاہتے ہیں یہاں share پہ کلک کر کے share کر سکتے ہیں share any files کسی کو بھی share کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں اور یہاں پہ share no پہ کلک کرنا ہے اسے pdf میں ہی share کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے یہ جی پی جی پی میں کر سکتے ہیں ہم pdf میں share کرنا چاہیں گے یہاں پہ share no پہ کلک کریں گے اور یہاں سے دیکھیں سارا option آ گیا what some جہاں پہ بھی share کرنا چاہتے ہیں آپ بہت سان سے اس طرح سے فائل بنا کے share کر سکتے ہیں ہراایا ہرا ہرا